بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکرا کلرنگ اینڈ ڈرائنگ بک کلاس 6 آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے پیج نمبر 25 پیج نمبر 25 پہ ہم نے گرافیکل نمبرز سٹارٹ کرنا ہے یہ ہے 1, 2, 3, 4, 5 گرافیکل نمبرز ہے اور یہ ہے گرافز پیج نمبر 25 پہ ہم نے گرافیکل نمبرز کرنا ہے یہ اوپر گراف میں سے نمبرز بنا دئیے گئے ہیں ادھر آپ نے ان گرافز میں ان کو اپلائی کرنا ہے تو گراف میں آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے آپ نے گراف میں اس طرح اپلائی کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے رولر اور پینسل لینا ہے سب سے پہلے لفٹ اور رائٹ یہاں یہ دونوں جگہ پہ رولر رکھ کر پینسل سے لائن لگانا ہے یعنی یہ ورٹیکل لائنز آپ نے لگانے ہیں گراف کے اندر پھر آپ نے اوپر سے یہ لائن اور نیچے سے یہ لائن جوائن کرنا ہے پھر آپ نے سیکنڈ جو بلوک ہے اس میں تھوڑا سا سیمی سرکل کر دینا ہے اور پھر یہاں پہ آپ نے سٹریٹ لائن لگانا ہے اور یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا سٹریٹ لائن لگا دینا ہے پھر آپ نے جو آپ کے ساتھ جو ون کا نمبر بن گیا ہے پھر آپ نے اس ون کے نمبر کو اور مارکر سے آوٹ لائن دینا ہے اس کے اندر آپ سیمپل کلر کرتی ہیں یا آپ شیڈنگ آپ کو پسند ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر پھر آپ نے ان کو آوٹ لائن دینا ہے مارکر سے اس کے اندر پھر آپ شیڈنگ کرتی ہیں ڈیزائننگ جو بھی آپ کو پسند ہیں آپ وہ کلرنگ کرتی ہیں ڈیزائن کرتی ہیں شیڈنگ کرتی ہیں پھر ہم نے کرنا ہے گرافیکل نمبر ٹو کرنا ہے ہم نے گراف میں اپلائی کرنا ہے یہ ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے سب سے پہلے آپ اس کورنر میں سیمی سرکل اس کورنر میں سیمی سرکل یہاں پہ فورت لائن میں سیمی سرکل پھر یہاں آجائے اس فورت لائن میں سیمی سرکل اس لائن میں سیمی سرکل یہ چھوٹے جو سیکنڈ بلوک میں یہ چھوٹے سیمی سرکل پھر ترڈ بلوک میں سیمی سرکل سب سے پہلے آپ اپنے ہی یہ سیمی سرکل سارے بنا لیں سیمی سرکل بنانے کے بعد آپ یہاں پہ رولر رکھیں یہ دو لائن جوائن کریں یہاں پہ رولر رکھیں یہ جوائن کریں پھر یہاں یہ جوائن کریں پھر آپ یہاں پہ رولر رکھیں اور ان دو سمی سرکل کو جوائن کریں یہاں رولر رکھیں سمی سرکل کو جوائن کریں پھر یہاں رولر رکھیں یہاں تک سٹریٹ لائن پھر یہ دو ہوریزنٹل لائن یہاں پہ رولر رکھیں آپ نے پینسل سے لائن لگا دینے ہیں پھر یہ لائنیں جوائن کر دیں اور یہ لائن رولر سے جوائن کریں تو یہ گراف کے اندر آپ کا ٹو نمبر بھی بن گیا ہے آپ پھر اس کو مارکر سے اوٹ لائن دے دیں یہ پھر آپ نے اس کو ڈبل کر دینا ہے اور اس کے اندر آپ اپنی پسند سے ڈیزائننگ یا کلر کر سکتے ہیں پھر ہے تری نمبر ہم نے گراف میں کس طرح اپلائی کرنا ہے آپ اس کے لئے بھی سب سے پہلے کورنرز پر سیمی سرکل بنائیں یہاں ایک سیمی سرکل بنائیں پھر اندر جو دوسرا روح ہے اس کے اندر جو سینٹر کے دو سکوئرز ہیں بلوک سے اس میں سے آپ دو سیمی سرکل بنائیں پھر نیچے بھی اسی طرح اپلائی کریں جس طرح آپ نے اوپر کیا تھا نیچے بھی سب سے پہلے بلوک میں آپ سیمی سرکل بنائیں سائٹ پر بھی یعنی اوپر بھی لفٹ اور رائٹ پر نیچے بھی آپ نے لفٹ اور رائٹ پر دو سیمی سرکل بنائیں پھر یہاں توڑا سا آپ موف کریں یعنی الٹا بھی بنا دیں آپ اندر کی طرف یہ چھوٹے چھوٹے سیمی سرکل بنائیں اور یہاں بھی یہ چھوٹے سیمی سرکل بنائیں پھر رولر رکھیں یہاں پر یہ لائن جوئن کریں یہاں پر یہ لائن جوئن کریں یہاں پر لائن جوئن کریں نیچے لائن جوائن کریں پھر یہ چھوٹے سے لائن جو ہیں اوپر نیچے یہ جوائن کر دیں پھر یہاں سٹریٹ لائن لگا دیں یہاں پر یہ بلوگ بنا دیں تو یہ آپ کا تری نمبر جو ہیں تو وہ گراف میں بن گیا ہے اس کے بعد آپ اسے کلر دے سکتی ہیں یعنی یہ دیکھیں یہ آپ اس کے اوٹ لائن جو ہیں تو وہ مارکر سے بنا سکتی ہیں اور اس کے اندر پھر آپ جو ہیں شیڈنگ کرتی ہیں یا کلرین اس کے بعد آ جاتا ہے فور نمبر فور نمبر آپ نے گراف میں کس طرح اپلائی کرنا ہے کہ آپ فورت جو بلوگ ہیں فورت بلوگ میں سیدھا سٹریٹ لائن لگائیں پھر ترڈ بلوگ میں سٹریٹ لائن لگائیں اسے نیچے سے جوائن کریں پھر فیفت بلوگ میں سیدھا لائن لگائیں یہاں پہ لائن لگائیں یہ دونوں آپ کے لائن ڈبل ہو گئیں پھر سیکنڈ جو بلوگ ہے اس میں آپ اینگولر فارم میں رولر رکھیں ایک لائن ڈرا کریں اور پھر جو ترڈ لائن ہے اس کے سیکنڈ بلوگ میں آپ رولر اینگولر فارم میں رکھیں یہ لائن لگا دیں تو یہ آپ کا گراف میں فور نمبر بھی بن گیا ہے اس کے بعد آپ اسے کلر دیں یہ آپ آؤٹ لائن دیں اسے یہ آپ نے آؤٹ لائن دے دی ہیں ان کو اور یہ آپ نے اس میں کلرنگ کر دی ہیں تو یہ آپ کا گراف نمبر فور ہے گراف نمبر فور کے بعد آ جاتا ہے فائف ہم نے گراف میں کس طرح بنانا ہے یہاں سیدھا رولر رکھ کر ہم نے ہوریزنٹل لائن بنانا ہے پھر ہم نے نیچے بھی اسی طرح ہوریزنٹل لائن کو ڈبل کر دینا ہے پھر ہم نے رولر سٹریٹ رکھنا ہے ہم نے یہاں پہ لائن لگانا ہے اور یہاں پہ لائن لگانا دینا ہے ایک یہاں یہاں پہ ہم نے سیمی سرکل پھر اندر کی طرف سیمی سرکل پھر نیچے کی طرف سے جو دوسرا بلوک ہے اس میں چھوٹا سیمی سرکل اور یہاں سیمی سرکل پھر انٹ کے جو رائٹ اور لفٹ پہ جو کورنر ہیں اس میں سیمی سرکل بنائیں یہاں رولر رکھ کے سٹریٹ لائن لگائیں یہاں پہ یہ جوائن کریں پھر یہ دو سیمی سرکل جوائن کریں یہاں پہ بھی یہ جوائن کریں یہاں بھی رولر رکھ کر یہ آپ جوائن کر دیں تو یہ ہمارا فائیو گراف بن گیا ہے فائیو گراف میں پھر ہم نے کلرنگ یعنی آؤٹ لائن ہم نے دے دینا ہے یہ ہم نے پھر ڈبل کر دینا ہے اور اس کے اندر آپ کلر کریں آپ نے ہر نمبر کو نیچے گراف میں اپلائی کرنا ہے اس کو مارکر سے آؤٹ لائن دے کے اسے خوبصورت بنائیں اس کے بعد آ جاتا ہے پیج نمبر ٹوئنٹی سکس پیج نمبر ٹوئنٹی سکس پر آپ نے ون سے لے کر فائیو تک نمبرز کے لیے یہاں پہ آپ نے گراف بنا دینے ہیں یہاں پہ یا بالکل سینٹر میں آپ گراف بنا دے پیج نمبر ٹوئنٹی سکس پر اور اسی طرح جو گرافیکل نمبرز ہیں وہ آپ اس میں اپلائی کر کے انہیں پیارا کلر دے دیں لیکن خیال یہ رکھے کہ گراف کو آپ پینسل سے بنائیں یہاں پہ یہاں پہ پینسل سے گراف بنائیں اور وہی پینسل سے گراف جو ہیں تو وہ آپ نے مٹانے نہیں ہے نہ آپ نے گراف مارکر سے بنانے ہیں بس آپ پینسل سے گراف بنا کے اس میں نمبر اپلائی کریں اور نمبر کو پھر مارکر سے اوٹ لائن دے اور کھلر کریں گراف کو ہرگز مارکر سے اس کی لائنیں نہ بنائیں پینسل سے ہی آپ گراف کو رہنے دیں گراف کو نہ مٹائیں بس گراف سے پینسل سے گراف ڈرا کر کے اس کے اندر آپ نے نمبر بنانے ہیں اور اس کو پھر ان نمبر کو آپ نے مارکر سے آٹ لائن دینا ہے اور اس کے اندر پیارا سا کھلر کرنا ہے تو آج ہم نے گرافیکل نمبر کی ہیں اور ہمارے کلاس یہاں پر احتیتام پذیر ہوتی ہیں اگلے کلاس تک کے لئے اللہ حافظ